بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب باخیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ کانجی بنانے کی رسپی شیئر کر رہی ہوں میں نے یہ کانجی بنانے کے لیے کالے رنگی گاجریں لندن باروں مارکر سے خریدی ہیں یہ سات عدد گاجریں ہیں جن کا وزن تقریباً ساڑھے سات سو گرام کے قریب ہے آپ عام گاجر سے بھی کانجی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ عام گاجر استعمال کریں تو اس کے ساتھ ایک عدد چکندر بھی شامل کر لیجئے میں نے ان گاجروں کو دھو کر اچھی طرح سے صاف کر کے خوش کر لیا ہے اب ہم انہیں چھیل لیں گے اور ان گاجروں کو چھیلنے کے بعد انہیں ہم باریک باریک لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے تو یہ میں نے گاجروں کو کاٹ کر تیار کر لیا ہے اب ہم ان گاجروں کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور مسالہ تیار کرتے ہیں میں نے اس کانجی میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب رائی کو کوٹ کر شامل کیا ہے ایک ایک ٹیبل سپون کر کے آپ رائی کو کوٹ لیجئے یہ دیکھئے موٹی موٹی رائی اس طرح سے کوٹ کر تیار ہو جائے گی اور اسی طرح میں نے اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب کالی میرش کوٹی ہوئی شامل کی ہے کالی میرش کو بھی ہم کوٹ کر موٹا موٹا دردرہ کر کے پیس لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں کالی میرج کو پیس کر تیار کرنا ہے اور اب کانجی بنانے کے لیے آپ چاہیں دو گلاس کا برتن بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ میٹی کی ہنڈی کا استعمال کیا ہے اب آپ اس میں گاجریں ڈال دیں گے اور ان گاجروں کو ڈالنے کے بعد اس میں ہم یہ مسالے شامل کر دیں گے جو ہم نے کھوٹ کر تیار کیے ہیں اور اس میں میں نے تین ٹیبل سپون لہوری نمک ڈالا ہے اور پانچ ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں نے کالا نمک شامل کیا ہے تو یہ مسالے میں نے اندازے سے ڈالیں ہیں میں پہلی بار بنا رہی ہوں میں نے ہمیشہ اپنے بچپن میں اپنی امی کو یہ کانجی بناتے دیکھا ہے لیکن میں آج پہلی بار اسے ٹرائی کر رہی ہوں اور اب اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے میں نے اس میں تقریباً سات لٹر کے قریب پانی شامل کیا ہے تو پانی شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہلا لیجئے اس میں نمک اور مرش مسالے جو ہم نے ڈالیں ہیں وہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈھکن کی بجائے کپڑے کے ساتھ اس کو باندیں گے گھاجریں اور مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ میں نے ململ کے کپڑے کو دھورا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر میں یہ روڑ بینٹ چڑھا رہی ہوں بڑا والا ہے یہ سائز میں تو یہ اس کے موں کے اوپر پورا آ جائے گا اور اسے اچھی طرح سے ٹائٹلی پیک کر دیں گے اور اب اسے فرمنٹ کرنے کے لیے تین سے پانچ دن تک دھوپ میں رکھنا ہوگا تو میں نے تو اس کو اپنی ونڈو میں رکھا تو ونڈو میں ہی پڑی رہی یہاں پہ تو بہت زیادہ دھوپ نکلتی بھی نہیں ہے لیکن لکی لی آج کل یہاں دھوپ نکل رہی تھی تو میں نے اسے تین چار دن اپنی ونڈو میں رکھا ہے اور اب یہ دیکھئے کہ ہماری زبردست قسم کی یہ کانجی بن کر تیار ہے پانچ میں دن میں نے کانجی کو چھان کر اس چھوٹی ہنڈیا میں نکال لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شاندار کانجی بن کر تیار ہوئی ہے تو ابھی میں اس کو سرف کرتی ہوں میں نے اسے پی کر دیکھا ہے بہت ہی بزے کی اور بہت ٹیسٹی کانجی بن کر تیار ہوئی ہے اس کانجی کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں یہ حازمہ بھی کرتی ہے اور یہ گرمی کو بھی دور کرتی ہے اور اس کی لذت تو پوچھیں مت کہ کتنی ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی ہے اور ہاں ایک بات اور آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے اس میں سرخ مرچ نہیں ڈالی لیکن اگر آپ جاہیں تو اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب سرخ مرچ کو بھی باریک کوٹ کر شامل کر سکتے ہیں تو اس کی لذت اور بھی دوبالہ ہو جائے گی لیکن بہرحال مجھے اسے زیادہ تیکھا نہیں کرنا تھا اس لیے میں نے اس میں صرف کالی مرچ کا استعمال کیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کانجی ضرور پسند آئے گی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ سے یہ کانجی کیسی بن کر تیار ہوئی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک اور ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر